بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سنہ اور آج میں پھر آپ کے ساتھ بہت ہی ایزی اور سمپل ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے ایپل کھیر اور عید کے لیے بہت ہی سپیشل ہے تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں سیو کو قدوکش کر رہی ہوں ایپل کو قدوکش کرنے کے بعد میں نے اس میں چینی ڈالی ہے اور آپ فلیم آون کر دیں اور تب تک اس کو پکا لیں جب تک چینی ڈیزولو ہو جائے چابلوں کو میں نے پہلے سے ہی بھگو کر رکھا ہوا تھا اور اب اس کو تھوڑا سا پانی ڈال کر اتنا بھریک پیس لیں جتنا میں آپ کو دکھا آ رہی ہوں اور ساتھ میں پانچ سے چھے در سبز علائچی بھی ڈال دیں دودھ کو بوائل آنے تک آپ پکا لیں دودھ جب اچھے طرح سے پک جائے تب میں نے اس میں جو پیس کا رکھے ہوئے تھے چاول اور علائچی وہ اس میں ڈال دیں اور جب تک چاول گل نہیں جاتے تب تک میں اس کو پکاؤں گی اور ساتھ ہی اس میں چینی ڈال دیں جب چاول گل جائے اور کھیر گاڑا ہونا شروع ہو جائے تب میں اس میں جو قدو کش کیے ہوئے سیپ تھے اور چینی تھی وہ ڈال دیں پانچ منٹ پکانے کے بعد میں اس میں کسٹر ایڈ کروں گی تمام انگریڈینٹس میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہیں آپ وہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اب میں کھیر کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھتوں گی تھوڑے دیکھ لیے جب کھیر روم ٹیپریچر پہ آ جائے تب میں اس میں کریم ڈال کر مکس کر رہی ہوں تو ویورز اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہو تو لائک کیے بغیر اور سبسکرائب کیے بغیر مت چاہیے گا تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ